تو ہیلے نوشکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کے کورنی فریش ویڈیو میں اور آج کس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ڈومینر فور ہنڈٹ کے بارے میں تو اسے ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو میں میری آواز ثوری سے آپ کو فسی فسی لے گی کیونکہ میرے گلے میں تھوڑی سے خراس ہے جس کے وجہ سے آواز میں آپ کو ہلکی فل کی چینجز لگ سکتی ہے تو تھوڑا سو کوپریٹ کریے گا تو پیچھلے کچھ دنوں سے میرا کافی سارے انشٹاگرام پر میسیجیں سا رہے ہیں بہت لوگ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ڈومینر فور ہنڈٹ کا اینجن بلاسٹ کا کیا حیسو ہے تو آج کسی ویڈیو پر ہم نے یہی ٹاپی پر بات کریں کہ ڈومینر فور ہنڈٹ میں واقعی میں کیا اینجن بلاسٹ ہو رہی ہے ڈومینر فور ہنڈٹ کا جو اینجن ہے کیا وہ ریلائیول ہے کی نہیں اور اگر گلتی سے کسی ڈومینر فور ہنڈٹ اونر کا اگر اینجن بلاسٹ ہو جاتا ہے تو کیا اس کو نئی بائک ملتی ہے کیسے وہ اپنی اینجن کو بدلواتا ہے کیا اس کا نیا اینجن ملتا ہے تو کافی سارے ٹاپی پر بات کریں گے تو اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک زورت سے دیکھے گا تاکہ آپ کو سب ہی انفرمیشن مل پائے تو ویڈیو پسند آتا ہے تو چینل کو زور سا سبسکرائب کر لیجئے گا اور لائک کیے بینا مجھ جائے گا اب بھی نظری کرتے ہیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ایسا صرف اگر یوٹیوب کی بات کیا ہے تو فیلال یوٹیوب پہ ابھی صرف آپ کو دو ہی ایسی ویڈیوز ملیں گے جہاں پہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ڈومینر فور ہنڈٹ کا اینجن بلاسٹ ہوا ہے تو ایک جو ویڈیو ہے تھوڑی سی پورانی یہ اپلوڈ ہوئی تھی مسٹر بائیک لارڈ نام کے ایک چینل پہ اور دوسری جو ویڈیو یہ ابھی حالی میں اپلوڈ ہوئی ہے جس کے بیرے سے کافی سارے لوگ کنسن میں آگئے ہیں جن کو ڈومینر فور ہنڈٹ کھریدنا ہے اینجن بلاسٹ کے ایسو کو لے کر دوسری جو چینل ہے جس پہ ڈومینر فور ہنڈٹ کا اینجن بلاسٹ کا ویڈیو ابھی وائرل ہوا ہے اس چینل کا نام ہے لوکی ٹیو یہ دونوں ہی چینل کے جو کریٹر سے ان دونوں ہی کے پاس ڈومینر فور ہنڈٹ ہے اور جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے مسٹر بائیک لارڈ نام سے جو چینل ہے ان کا جو ڈومینر فور ہنڈٹ کا اینجن بلاسٹ ہوا تھا وہ تقریباً ایک سال پہلے ہوا تھا اور لوکی ٹیوب کا جو ڈومینر فور ہنڈٹ کا اینجن بلاسٹ ہوا تھا وہ جس ابھی دو مہینے پہلے ہوا تھا اور اسی کے بعد کافی سارے لوگ چنٹا میں آگئے ہیں کہ ڈومینر فور ہنڈٹ لینی چاہیے یا نہیں تو دوستو سب سے پہلے یہاں پہ جو کوششن اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہر ڈومینر فور ہنڈٹ کا جو اینجن ہے وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے جس کا اکتم سیمپل سا انسر ہے بلکل نہیں لینے اب آپ لوگ یہاں پہ یہ پوچھو کہ ان بندوں کا اینجن کیسے بلاسٹ ہو گیا ان بندوں کے اینجن میں ایسا کیا ڈالا گیا تھا جن کے وجہ سے ان کا اینجن بلاسٹ ہو گیا تو دوستو ایکزیکٹ ڈیٹرز تو میرے کو بھی نہیں پتا ہے کیوں ان بندوں کا ڈومینر فور ہنڈٹ کا اینجن بلاسٹ ہو گیا لیکن یہاں پہ میں آپ کو کچھ ہلکے پھول کے ڈیٹرز دے دوں گا جس کے وجہ سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گی کون کون سے کیسے میں اینجن بلاسٹ تک کی نوپت آ جاتی ہے اینجن بلاسٹ کا جو ٹاپک یہ کافیز دہ کانٹروورسیل ہے جس کے وجہ سے کمپنیز ان پہ زیادہ کھل کر بات نہیں کرتی ہے کیونکہ اٹھ دا اینڈ آف دے دے اگر اینجن بلاسٹ ہی ہو جائے گا کوئی بھی بائک کا تو وہ کئی نا کئی کمپنی کا جو گوڈ ویل ہو وہ گرا دے گا اس پرٹیکلر بائک کا تو اس لئے اگر اینجن بلاسٹ ہوتا ہے کوئی بائک کا تو اس پہ آپ کو زیادہ ڈیٹرز نہیں شیئر کی جاتی زیادہ انفرمیشن آپ کے پاس دی نہیں جاتی کمپنی کے طرف سے آپ کی بائک کو ریپیئر کر دیا جاتا ہے آپ کی جتنے بائک میں پرولم سا سب کو سوٹ آٹ کر دیا جاتا ہے لیکن اینجن پر کھل کے نہیں بات کر جاتا ہے کیوں کیا کاران ہوا تھا جس کے وجہ سے آپ کی اینجن بلاسٹ ہوئی اور ایک بات کی اور بہت لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کی بھائی اگر اینجن بلاسٹ ہو جاتا ہے یا پھر کچھ بھی ایسا ہارڈ ویر کمپنیٹس میں کچھ پرولم آ جاتی ہے تو کیا اس کے لئے انسورنس کلم کرنا پڑتا ہے کیا یہ سب انسورنس میں کور ہوتا ہے تو اس کا بھی سیمبل سا آنسر ہے نہیں کیونکہ جتنے بھی ہارڈ ویر کمپنیٹس ہوتے ہیں اینجن ہوتا ہے یہ سب سب ہی آپ کے وارنٹی میں کور ہوتا ہے فور این اگزامپل یہاں پہ دومینر کے بات کیا ہے تو دومینر کا جو اینجن ہے وہ پان سال وارنٹی کے ساتھ آتا ہے اگر آپ کے اینجن میں کوئی بھی ایشو ہوتا ہے اگر آپ کے اینجن فٹ پٹ جاتا ہے اگر آپ کے اینجن کے اندر کا جو پشٹن وہ ٹوٹ جاتا ہے سلنڈر میں کچھ بھی پرولم آ جاتی ہے تو یہ سب سب ہی چیزیں وارنٹی میں کور ہوتی ہے اس کے لئے انسورنس کلم کرنے کا کوئی بھی ضرورت نہیں ہے انسورنس کی بات تب ہی آتی ہے جب آپ کی جو ڈیمیج وہ خود سے ہوئی ہے مطلب جب آپ ہی نے اپنی جو بائک اس کو کہیں جا کے ٹھوک دیا کہیں پہ جا کے لرا دیا پھر آپ کی گلتی کے وجہ سے آپ کی کوئی بائک کی پارٹ سوٹس ٹوٹ گئی اسی میں آپ کو انسورنس کور ملتا ہے بات باقی سب ہی چیزیں ہو گئی جیسے کی اینجن ہو گئی آپ کی نائٹ راک سسپنسون ہو گئی آپ کا جو ڈیجیٹل سپیڈومیٹر ہے آپ کا ڈسک پلیٹ یہ سب سب ہی چیزیں جو ہے وہ آپ کی وارنٹی میں کور ہوتی ہے یہ سب اگر سب ہی چیزیں وارنٹی پریٹ کے اندر ٹوٹتی ہے اگر ان میں اپنے سے کچھ بھی ڈیمیج پہنچتا ہے تو کمپنی آپ کا یہاں پر پورا خرچہ اٹھا ہے کمپنی یہ سب سب ہی چیزوں کو ریپلیس کر کے آپ کو دے گی اور ان بندوں کے ساتھ بھی یہاں پہ یہی چیز ہوا جن کی جو ڈومینر فور انڈٹ کا انجن بلاش ہوا تھا ان دونوں بندوں کو بھی یہاں پہ انجن کا ریپلیسمنٹ ملا اور انجن جو یہ وہ ڈومینر فور انڈٹ کی پچھتر ہزار روپے کے آتی سیونٹی فائیو تھاؤزر روپے کا انجن ہوتا ہے اور وہ کمپنی پوری فری آف کاشٹ آپ کو نیا لگا کر دیتی اور دیے بھی کیوں نہ کیونکہ آپ نے ٹھائی لاکھ روپے تک اسپینڈ کیے اتنی مہنگی بائی کا اپنے لیے ہے تو اگر آپ کا انجن و انجن بلاش ہو جاتا ہے تو پورا کمپنی کا ہی ذمہ داری بنتا ہے کہ آپ کو ایک نیا انجن دے دوسروں لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ان بندوں کا ڈومینر فور انڈٹ کا انجن کیسے بلاش ہو گیا کیا گلتی ہو گئی تھی جن کے وجہ سے انجن بلاش تک کا نعبت آ گیا فیسے ابھی جب میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں تو جو لوکیوٹیوب نام کے کریٹر ہے ابھی تک سے ان کا ڈومینر فور انڈٹ واپس نہیں آیا سرویس سینٹر سے جس کے وجہ سے ان کی ڈومینر فور انڈٹ کے بارے میں کافی کم انفرمیشن ایویلیبل ہے کہ کیوں ان کی بائی کا انجن بلاشت ہو گیا اور وہی یہاں پہ جو دوسری یوٹیوبر تھے جن کا نام جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو ان کا جو بائی کے وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ ان کا جو کیسے وہ کافی ابھی پرانا ہو چکے لگ بگ ایک سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے ان کے مطابق ان کا بائی کا انجن اس لیے بلاشت ہوا تھا کیونکہ ان کی جو بائی کی وہ اس سمیں ریزر پہ تھی اس میں اتنا زیادہ پیٹرول نہیں تھا جس کے وجہ سے فیول انجیکٹر کو انہاف پیٹرول کا سپلائی نہیں مل رہا تھا جس کو وہ انجن میں پوش کرے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیول انجیکٹر کام ہوتا ہے پیٹرول اور ایئر کی جو مکشر ہوتی ہے اس کو انجن تک پوش کرنا تو ان کی مطابق جب یہ بائی کے رائیٹ کر رہے تھے تو اس میں اتنا زیادہ انہاف پیٹرول ایویلیبل نہیں تھا بائی کے ایک ترے سے ریزر پہ آگئے تو اس میں کافی کم پیٹرول ایویلیبل تھا جس کے وجہ سے بائی جو تھی وہ دھکے کھا رہے تھے آپ لوگ نے بھی یہ چیز فیل کیا گا جب آپ کی بائی کے پیٹرول ایک دم کم رہتی ہے تو بائی دھکے کھانے لگتی ہے مطلب آپ لوگ ایکسیلیٹر دیتے ہو لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ بائی چل رہی ہے پھر رکھ رہی چل رہی ہے پھر رکھ رہی ہے اور آٹومویبل کونسپٹ کے حساب سے بائی اس سمیں مار رہی ہوتی ہے مطلب جب جب پیٹرول اور ایئر کا مکشر آپ کی انجن کے اندر تک جاتا ہے تب تک آپ کا پشٹن نوف کرتا ہے اور جیسی ایئر اور فیول کا مکشر نہیں جاتا ہے تو اسی سمیں آپ کا پشٹن رکھ جاتا ہے اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں جب بائی پیٹرولی نہیں رہی گی جب تیلی نہیں رہی گا تو کبھی کبھی اس کے اندر پیٹرول جائے گا کبھی کبھی پیٹرول نہیں جائے گا اور اس کیسے میں آپ کا جو انجن ہے وہ مسنگ مارتا ہے پشٹن جو وہ ایک بار چلتی ہے پھر کبھی رکھ جاتی ہے تو ایسی ہوتا ہے آپ کے انجن کے اندر جب آپ کی بائی پیٹرول اتنا نہیں رہتا ہے اور جیسے یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ان کے مطابق ان کی بھی بائک اسمیں مسنگ ماری تھی کیونکہ ان کی بھی بائک میں انہف پیٹرول ایویلیبل نہیں تھا اور اسی سمجھانے سے کیا ہوا کہ ایک ہی بر زیادہ ایئر پیٹرول کا مکچر آ گیا اور اسی سمجھ جو پشٹن تھا وہ اتنا زور سے موف کیا کہ ان کی جو انجن تھی وہی فٹ گئی اس کا جو چیمبر امبر ہے وہ پورا باہر نکل گیا اور ہو سکتا ہے کہ جب ان کی بائک مسنگ کر رہی ہوگی تو تھوڑا سا ایکسیسیف ریو ماننے کے وجہ سے بھی جو پشٹن ہے اس کا مومنٹ بہت زیادہ تیج ہو گیا ہوگا اچانک سے تو اسے یہاں پہ میں ایک دم کلیر بتا دیتا ہوں کہ میں یہاں پہ کنی پہ انجام نہیں لگا رہا ہوں یہاں پہ میں نے جیسٹ وہی آپ لوگوں کو بتایا جو میں نے یہاں پہ سنا کی کیسے ان کی ڈومین افورین کی انجن بلاسٹ ہو گئی لیکن اب یہاں پہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ آگے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی بائک میں اگر انف پیٹرول نہیں ایویلیبل ہوگا اور اس میں اگر آپ لوگ ایکسیسیف ریف کر دو گے تو آپ کی انجن جو وہ بلاسٹ ہو جائے گی تو اس کا بھی سیمپل سینسر ہے نہیں کیونکہ آپ کی جو فیول انجیکشن ہوتی ہے وہ آپ کی اسیو کے ساتھ کنٹرول ہوتی ہے اسیو کو پتہ رہتا ہے کہ کتنے ایر اور فیول کا میسٹر سپلائی کروانا ہے فیول انجیکشن سے انجن کے اندر تو جب آپ کی بائک میں پیٹرول کم ہے تو اسیو بھی ویسی ٹیپ کا کمانڈ دیکھتا ہے فیول انجیکشن کو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو فیول انجیکشن ہے وہی بند ہو جائے جس کے وجہ سے آپ کی جو بائک ہے ایک جگہ پہ روک جائے لیکن یہاں پہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوا کہ آپ کی جو انجن ہے وہ بلاسٹ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مسٹر بائک لارڈ کے دومینر 400 کا جب انجن بلاسٹ ہوا تھا تو اس میں اسیو فیلئر ہو گیا ہو گیا ہوگا جس کے وجہ سے فیول انجیکشن کو صحیح کمانڈ نہیں ملا ہوگا اور اسی کے وجہ سے ان کا جو پشٹن ہے اس میں ایکسیسیو ایر اور فیول کا میسٹر سپلائی ہو گیا ہوگا ایک ہی بیک جس کے وجہ سے پشٹن بہت ہی تیجی سے موف کر کے انجن کو فار دیا تو ان بھائی صاحب نے جیسا کیس بتایا کہ ان کی بائک میں پیٹرول کم تھا تو اس کے اکارڈنگ ایسا میرا اوپینین تھا ویسے یہ جو میرا اوپینین تھا یہ ایک دم کنفرم ہی نہیں میں اس کو بولوں گا کہ بس اسی کے وجہ سے ان کی انجن بلاسٹ ہو گئی ہو سکتا ہے کچھ منفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہو گئی ہو سکتا ہے کہ انجن بہت زیادہ ہیٹ ہو گیا ہوگا تو سکتا ہے کہ انجن میں کچھ بہت بارا فیلیر بھی ہو گیا ہوگا جس کے وجہ سے ان کا جو انجن بلاسٹ ہو گیا ہا لیکن جہاں تک بات ہے لوکیوٹیوب کی ڈومیننٹ 400 کے بارے میں تو ان کا جو انجن تھا وہ تو پیٹرول کے وجہ سے بلاسٹ نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ لوگ اس میں رائٹ پہ جا رہے تھے ان کی بائک میں اچھی کھاسی پیٹرول ایویلیبل تھی لیکن جس تھوڑی در پہلے جیسا میں نے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ابھی تک سے ان کی جو بائک کے وہ سرویس انڈر سے واپس نہیں آئے جب میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں تو اس لئے ابھی تک اس میں پروپر انفرمیشن نہیں پتا مطلب تھوڑی بہت بھی انفرمیشن اس کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ اس کی انجن کیسے بلاسٹ ہوئی لیکن ایک چیز یہاں پہ میں آپ لوگوں کو گلیر کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ اگر ان کی بائک کی انجن بلاسٹ ہوئی تو ضرور کچھ نہ کچھ منفیکچنگ ڈیفیکٹ ہوگا یا پھر کچھ نہ کچھ فیلیر ہو گیا ہوگا رائیڈر یا کوئی بھی یہاں پہ گلتی نہیں ہوگی جس کے وجہ سے انجن بلاسٹ کی نوعبت آگئی یا تو مینفیکچنگ ڈیفیکٹ ہوگا یا پھر الیکٹرونیکل یا پھر کچھ ٹیکنیکل فیلیر آ گیا ہوگا جس کے وجہ سے ان کی انجن بلاسٹ ہو گئی اور ویسے یہاں پہ کوئنسٹ کی بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں کیس میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے دونوں ہی ڈیلی کا ہے دونوں ہی ڈیلی کے ڈامین اپ 400 کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا تو ایسے یہاں پہ یہ ہے میں بلکل بھی نہیں کہوں گا کہ اگر جو لوگ ڈامین اپ 400 لینے جا رہے وہ لوگ یہ سبی سٹوری سن کے ڈر جائے وہ لوگ ڈامین اپ 400 کو نہیں لے تو ایسے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ڈامین اپ 400 اچھی بائیک آرام سے جاکہ آپ لوگ اس بائیک کو لے آپ لوگ اس میں کچھ بھی پرابلن نہیں ہونے والی ہے کیونکہ یہاں پہ ایسا بلکل بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بائیک میں آپ کو اس ٹیپ کی کچھ نہ کچھ پرابلن ملے یا پھر اس ٹیپ کی مینوفیکچرین ڈیفیکٹ مل جائے کبھی کبھی کنی لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ اگر جن بندوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ہے تو ان کی جو بائیک کے ہو جاتی ہے بوری ردھی ہو جاتی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے جن بندوں کا بھی آس تک ڈامین اٹھونڈ کا اینجن بلاسٹ ہوئے کمپنی نے پورا ان کا اینجن کو ریپلیس کیا ہے اور جس میں نے آپ لوگوں کو شرارٹک بتائے کہ سیونٹی فائیو تھوزن روپس کا ڈامین اٹھونڈ کا اینجن آتا ہے تو اینجن پر پانچ سال کی باعنٹی ہوتی جس کے وجہ سے اگر اینجن کے ساتھ کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو کمپنی آپ کی پوری اینجن ریپلیس کر دیتی ہے اب بس لاشنیہاں پہ میں ایک ہی پوائنٹ ایٹ کرنا چاہوں گا کہ کون سی بھی ایسی کیس ہوتی ہے جس میں جس میں کی ڈومینر 400 کا اینجن تک بلاسٹ ہو جاتا ہے ایوین یا پھر اگر آپ لگو کے پاس بھی کوئی ہائر سی سی کے بائک ہے جس میں کی یہ بہت زیادہ ہیٹ پروڈیس ہوتی ہے تو جیہاں دوستو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی سپورٹس بائک ہے جو کافی زیادہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے کافی زیادہ ہیٹ جینرٹ کرتی ہے جیسے کی کیٹی ایم کی 390ز ہو گئی دومینر 400 ہو گئی یا پھر کوئی 300 سے 400 cc سیگمنٹ کی بائکس ہو گئی تو جیسے یہ سب 300 سے 400 cc کی بائکس کافی زیادہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے تو ان کا بھی ایک سیٹن لیمیٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی بائک کی بھی جو ECU ہے جو سنسر سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کی اینجن کا جو ہیٹنگ کا جو اس ٹیمپریچر ہے وہ اپنے لیمیٹ کو کلوس کر چکا ہے وہ بہت زیادہ ہیٹ ہو رہی ہے تو اس کنڈیشن میں بائک کی اینجن آف ہو جاتی ہے لیکن کوئی کوئی بندے کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایکسیسیو لیمیٹ تک پوش کرتے ہیں مطلب اینجن ہیٹ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو چلاتے جائیں گا چلاتے جائیں گے اس کو بند نہیں کریں گے اگر اینجن آٹوماتکلی بھی بند ہو جائے گا تو اس کو بار بر چلانے کی کوسس کریں گے اور چلائیں گے بھی تو ایسے طریقے میں چلائیں گے مطلب ایک دم ٹاپ اینڈ میں چلائیں گے بہت زیادہ ہائی سپیڈ پہ چلائیں گے اس کنڈیشن پہ کیا ہوتا ہے کہ اینجن پہ کافی زیادہ ایکسیسیو لوڈ پرتا ہے اینجن بہت زیادہ اوور ہیٹ ہوتی ہے اور اتنے زیادہ اوور ہیٹ ہونے کے وجہ سے کبھی کبھی اینجن میں آگ لگ جاتی ہے اور اسی آگ لگنے کے وجہ سے کبھی کبھی اینجن بھی بلاسٹ ہو جاتا ہے اور یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز صرف ڈومینور فور انڈڈ کے ساتھ کوئی بھی بائک کے ساتھ ہو سکتی ہے اگر اس کو ایک سرٹن لیمٹ سے زیادہ ہیٹ کیا جائے تو اب دوستہ میرے کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہلکی پھول کی یہاں پر ڈاؤٹ کلیر ہو گئی ہوگئی کیوں ڈومینور فور انڈڈ کا اینجن بلاسٹ ہو گیا کیا ایسی گلتی ہو گئی ہوگی جیسے اس ٹوپک میں کچھ اور انفرمیشن پتہ چلتے ہیں تو ایسی میں اور ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بنانے کی کوشش کروں گا سب تک کے لئے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کی مند میں بھی کچھ ایسی ڈاؤٹ ہے کوئی بائک سے ریلیٹڈ تو ہو جیز آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں میرے انشٹرگرام پہ انشٹرگرام کی لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اور وہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینک یو